تو بھائیں وہ ہے تو بھائیں وہ ہے اور اس کے رسول پر اور اس کے مآل کیا اشان سمائے اور جہان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب دین کے تحفت اور بہان کی ضرورت ہو تو مان دے بھی جہان کرو اور پی جہان دے بھی جہان کرو سب سے پہلے ایمان لانے والا گوہ رہو بہت سے دین جان ملانا دی اپنی اور مال ملانا دیا تھا سب سے پہلے جس نے اپنی جان قربان کی نبی قدیم علیہ السلام پر وہ ہوا قصدیم ہے حرم شریف ہے خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی یہ سب نئے لوگ ہیں یہ حضرت خطبہ آپ دیکھیں تو ابھی بڑھ جائے میں اتجا کرتا اور قصدیم علیہ السلام پہلا خطبہ دیا رہا ہے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا سب پھوٹ پڑے حضرت حقی سے پوچھئے ایمان تو رہنگے پہلے بھی یہ بھی حضرت حقی جو بھی مگر حضرت حقی خود کہتے ہیں اللہ ماترہ مرنا عدل خدا کی بسم ہم میں سے نبی کو بچانے کے لئے وہ ہم میں سے آگے بڑھانے حمد کسی نہیں کسی رہا ادھرک ساہی بڑھا حضرت عدلہ ابو عبد اپنے ساتھی کی مبلہ اپنے ساتھی کی مبلہ ستیب عبر ان کو تتکہ دیا ان کو تتکہ دیا کہ تم ایسے آدمی کو مات ڈالو جو کہتا ہے کہنا ہم اللہ وہ جاہتوں کے بینا اور دلیل و گروہ بھی پیش کر رہا ہے اور وہ سارے عبو عبد ستیب کو پتل پڑھو جوتے سے لاتو سے اللہ کے نبی تو بھر گئے مگر ستید اہمبر میں اپنے آپ کو پیش کرتا یہ مال یہ جان سے جہاں اور مال سے جہاں کیا چاریس ہزار دینار سے ان کے بعد اور صدق اسلام پرون کرنے والے اگرام جی کو صدایہ حضارہ خرید خرید تک پہ آغاز کر دیا نبی کریم علیہ السلام کو السلام کے لیے مکہ سے مدینہ حجرت کرنے کے لیے دو کوٹنیوں کو خرید کے دو انہیں پہلے سے سیسی پیپ آئیپورٹر رکھا ہے اور اس کے بعد مرکی نے نبی کی جب جنیل خریدی گئی تو اس تک پیسہ بھی کون دے رہا ہے اب وہ کسیدیت دے رہے ہیں اور پہلنے کے لیے کچھ لیپاکی بچا جب قضبہ ایک تبوب ہوا تو گردہ ساتھا ساتھا اٹھانت کے لیے آئے اور دو انہیں پہلے پہلے نہیں ہیں تاٹے لگے ہوئے ہیں بابول کے خود سے روکے ہوئے ہیں جنگلی لائے اور وہ اسے نباس پہلے جنگلی قضبہ اور سارے فرشتے اُتھے کوئی لباس پہلے ہوئے ہیں تقلیل پہ پہنی ہے فرشتوں نے بھی کم لی اب وہ وقت میں پہنی ہے تو اُتھے نگل میں تقلیل پہ پہنی ہے فرشتوں نے بھی کم لی ستنیت پہ مولا کی رضا جھو رہی ہے اللہ تعالیٰ اتنا کہانی ہوئے اب وہ وقت ستنیت سے کہ فرشتوں نے کوئی لباس پہنی لیا اسلام کی حاضر سب صحابہ پہ یہ ایران تھا مال اسلام نے مانگا تو لگے لہیر کے لہیر اور خون اسلام نے مانگا تو سبیتر نکلے اپنی جان حدیلیوں پہ لے کے آگے نہیں آگے تو یادیون حفیث عمیر اللہ جہاد پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال فہتی جان سے ذالکم خیر لکم انگلتو تعلقون یہ تمہیں بہت بہتر ہے اگر تمہیں پتا کر جائے اس کاروبار سے اچھا کوئی کاروبار نہیں ہے یغفر لکم ضرور لکم جب تم یہ کاروبار کروگے تو کیا ہی رہے گا تمہیں اللہ بخش دے گا تمہارے خنافوں کو وَيْذُوْ فِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَخْدِرَنْهَار اور اللہ رضاقل کرے گا جنَّات میں ایک جنَّات باقات پر اللہ رضاقل کرے گا تجریب مِنْ تَخْدِرَنْهَار جن کے نیچے سے تجریب مِنْ تَخْدِرَنْهَار وَمَسَقِرَنْهَار اور اُنَّا جس کے مَقَانَ اللہ جس کو اُنَّا کہے اس سے بھی اُنَّا کو چھوٹا پتا ہے بتائیے ایک آگ نے منوایا کسی کو پسل کنی کو بھی مدل دے اللہ جس کو اُنَّا کہے تو اُنَّا ہوں اُنَّا سن کے مَقَانَ جبتے ہر آنَا کو اعسائیس کی چیر محلود ہوگی اللہ تعالیٰ یہ کہو گے ہی جنَّا کی آدھرین یہ جنَّا کی آدھر میں ہوں گے ہمیشہ رہے کے بہار پہ ہوں گے جنَّا کی ستارک رسپیں ہیں کیونکہ سار اور اُن کے نام بھی الگر ہیں دارو الحلال دارو الحلال دارو السلا دارو الحلال دارو سلا دارو خل دارو خل دارو خل دارو خل دارو خل خل دارو خل دارو خل سلا خل دارو خل 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 پھر جنَّتِ عَجْل جنَّتِ مَاوَا جنَّتِ قَعِين اور جنَّتُ خلط خلط جنَّتِ اور فرمایا جب اللہ سے مَاکا کرو تو سب سے آلہ جنَّت کی جنَّت بابو سب سے آلہ جنَّت کی جنَّت جنَّتُ خلط دارو خل دارو خل یہ بہت بڑی کامیاتی ہے جو تمہارے خدا بھی معاف ہو جائیں حبیشہ تائمی عذاب سے نجات بھی مل جائیں اور اللہ کہتا ہے یہ نَتَ مَنَّا یہ اُدھار ہے انسان چاہتا رہے بھی مل جائیں دنیا میں مل جائیں اللہ پر ماتا ہاں سنو ہمیں بتائیں وہ کھڑا اور یہ دوخہ اِرام یہ تمہیں دیں گے وہ کھڑا اِرام ہے تو اِن کو اِرام جو تمہیں بہت پسند لے کیا اِنہ دنیا میں مل جائیں نہ تُو مل جائیں تو اِن کو اِرام جو تم بہت پسند کر کے ہوئی اِرام تمہیں عطا کریں مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قریبی فتح حاصل ہوگی اللہ کی ایسی مدد آئی گی ایسی مدد آئی گی بڑے بڑے لشکر تمہارے سامنے کچھ حقیقت نہیں لگتے ہیں دو لاکھ رومی اور تیس ہزار صاحب کلتے ہیں؟ دو لاکھ اور تیس ہزار صاحب اِرام اللہ کی مدد آئی سارے رومی بھار پڑھے ہوگی پیسہ ہزار پتن تین سو تیرا اور یہ ہزار کلتے ہیں جبرا لڑنے کے لئے پورا سامنہ کی نہیں تھا بجر میں بتائیے آپ تلوارے کنوں پاس آپ جانتے ہیں بھونگو کچھ دمارے تھی؟ کس دن میں ہی کچھ دی؟ چھ اور کھونٹ کھن میں تھے؟ اور کھونٹ کھن میں تھے؟ اور کھونٹ کھن میں تھے؟ تو سب کو یاد نہیں ہے یاد کھنے نقم ہو تو لڑے آئے تلوار تو ہونا چاہیے تھے؟ اس سادگی پہ کون کا مل جا ہے جبرا لڑتے ہوئے ہاتھ میں تلوار بھی رہی یہ وہی لوگ ہیں اور اللہ نے اللہ نے اللہ دے دیا نصروں بن اللہ الحمدل پری اور بشیر المومین اور اے بہت مرد آپ کو شکل نہیں سنانی تے ایمان والا اور تم نے تیجارت کیے یہ تیجارت تمہاری بڑی کانیاں بڑھے آخرت میں بھی اللہ تمہیں کامیاں بھی دے گا اور دنیا میں بھی کامیاں بھی دے گا اللہ نے فرمایا یا ایوہاللذین آمد یا ایوہاللذین آمد یا ایوہاللذین آمد مقین ایمان والا کون امثار اللہ بجاؤ اللہ کے حقین کے مددگار اللہ کے مددگار بجاؤ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو مدد کی ضرورت ہے صورت ہو وغیر تشمیح کے صدی کے زمانے میں لحاؤ کی ضرورت صورت ہوئے اللہ ہی کی مدد سے تو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مددگار ہو جاؤ اللہ کے مدددگار ہونے کا مطب اللہ کے دین کے مددگار بجاؤ اللہ سب ایمان والاوں سے بیڑا ہے اور ہم سب لوگ آشاءاللہ دین کے حجور نماز نہ پڑھوں دین کا مددگار ہے یا ایوہ وہ دین کا مددگار تو دین کا مددگار پڑھ رہا ہو یا ایوہ اللذین آمد ایک ایمان پر اپوروا امثار اللہ اللہ کے مدلدار اللہ کے دین کے مدلدار اور اللہ کہتا ہے کما آرہ وہ ایسے مدلدار ہو جاؤ جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اس سے کہا ہوالی ہی ہوالی کہتے ہیں مخلص پک کے دو کس کو پہتے ہیں ہوالی مخلص دو ہوالی ہے ہوالی ہے ہر نبی کے بکہ ساندھی ہوتا ہے مخلص ساندھی ہوتا ہے اور میرے مخلص دو کوہ ہے حضرت دو ہوالی ہے ایک اور ہوتے پھوپی دار بائی اور حضرت دو کہتے ہیں بھائی دے بھائی دو بھائی دو بھائی دو ہونا کوئی چیتان آٹھے اور یہ پھوپی دارتے اور اللہ کے دنبی کے سانوں بیتے اور ستری جہدبر کے دامان بیتے پڑی نظفتیں تو اپنے جیسے بھی کہاں تھا عیسیٰ اکنے مریض حوالی ہیر سے پندر سالین اللہ کون ہے میری مند کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے عیسیٰ علیہ السلام میں آباس ہوتا ہے نبی سے پہلے آئے ہمارے دین کی مدد کون کا ہے صرف پارا ہمیں پھرے ہو کچھیں پارا بڑے مخلص اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پھائلانے کے لیے اور کہاں دیکھو جو تُم دین کو پھائلاؤگے لوگ بھول اور کہ حال درے مہینہ آنے گے دانے دے گے مارے گے سب دور پر دانس کتا پڑے گا جبھی کہیں دین پھائلے گا چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ہماری دنیا میں پھائلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پہلاں کوئے پہلایا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہر پہ پہ پہل آپ اتنے ایمان والوں کے گو تو جیسے عیسیٰ نے کہا دا ہمارے دین کے بدلگاڑ پہ جاؤ آرہ ہماری اوڑھان کو انسان ہوگا تو ہماری اوڑھان نے کہا دا اب اللہ کے دین کے بدلگاڑ ہیں اور حالی نوان سے نہیں کہا دا بلکہ گھر جلی تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ سب کوئی گھٹا کیا اور کہاں یہ بتاؤ کیا سب کوئی اوڑھان کیا جاؤ میرے خاندر پہ امیر اوڑھان کیا جان قربان کر دے گا گھر گراو کراہی سالی سلام کا سووی دینے پہ سب کیا رہا ہے بارہ اوڑی ہوگاڑی ہیں ایک ڑھانی سے کھڑا وڑھن مائیں تو روڑے جاو پھر خورمائیا ہل سالی رومہ کون کرے گھر اللہ کے دین کی بدل کھڑا ہوگا ہے اور کوئی ہلی ہلی تاکھے کھڑا ہوگا ہے مائن 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 ایک جو پھر اُس نے با پھر دام پر آفران سالی پھر وہی چکڑا ہو گیا تیسی مردگا پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی شکل ایسا علیہ سلام کی درکھا اور ایسا علیہ سلام کو آنسانو پر اٹھا دیا اور اس کو سوگی پر لڑکا دیا گیا ایسایی سب سے ایسا علیہ سلام کو اپنے سوگی دی دی آج صریب کا نشان کرے میں ڈال لے ہیں اور یہودی بھی توجہ میں ہمیں سمی دے دی قرآن کیا کہتا ہے وہاں کا ربو وہاں سے ربو اللہ کی شبیہ لہو نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قدل کیا ہے ربو ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے معاملے کو ایسا چھپا دیا آپ جب کو بتا نہیں چلا اب تک کیا ہے اور اب عباللہ ہوئی رہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسفاروں کو اکھا دی اور وہی زندہ ہیں اب تک اور آئیں گے پھر دنیا میں ابھی اور ان کی محامل بھی ہوگی وہ دیجاد کو قدل کرے گے اور وہ کمانوں کے قیادت کرے گے اور انہی کے نمانے کوئی دنیا میں اسلام کے حکومت ہوگی اور وہ آخری میں روضہ احدث میں امت خضرہ میں ایک قدل کی جگہ خانی ہے وہاں پر دست ہوگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلانہ سے وہاں مانون ساہ چلوٹی ہونا فرمائے کی مہینے پر دبا مجید امت روضہ احدث کی بات کڑے ہوگا نظر اندر گڑا کے دیکھا وہ جگہ جو خانی ہے تو وہاں پر لکھا ہوا تھا حاہی موبرو قبری عیسیٰ علیہ مریم یہ جگہ ہے عیسیٰ علیہ مریم کی قبر وہاں دفع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر نام اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ تعالیٰ کے نیز کے مددگار ہیں جب نمی نے صحابہ سے دا ہمارے دین کے مددگار پہ جاؤ تو صحابہ دین کے ایسے مددگار ہوئے ایسے مددگار ہوئے صحابہ کی جواد کا ساملی کیا ہے انسار انسار پہنے انسار پہنے مدد کر رہے ہیں کس کی مدد کر رہے ہیں اللہ کی رسول کی اللہ کی دین کی مدد کر رہے ہیں مہاجر اور انسار صحابہ کی جواد کر ایسی کو وہاں مدد کیے ہیں دنیا میں اس کی نظر نہیں اس کی مثال نہیں ہے اپنی جائزات آتی اپنی نفاق آتا اپنی لاؤت آتی ہر چین آنی آنی اور عدنہ کی کیا کہہ لیا جو بیوی پتہ دو اور اسے درام دے رہے اور تم اسے نگاہ کر لو وہ دنیا میں اس کی نبیر و فیسان نہیں مل سکتی ہے اور ایسی صحابہ ردیر کی مدد کی ہے آج یہ لفتان میں چائرہ میں وہ دنیا میں جہاں جہاں کہیں دیر ہے قلمہ ہے نماز ہے دعوت ہے قرآن ہے مجدے ہیں مدد ہیں سیرت ہے حدیث ہے تفصیل ہے یہ سب سباکستائے ہوگا کہ صحابہ کا ایسی دن کی مدد کی مدینے میں کھینا سادر مدینے میں مرنا سادر آپ بتائیں آپ جب آپا جو مدینے میں مر سمتہ ہمار جائے سب سے پہلے میں ان کی نبانیش کروں گا لیکن مدینے میں صحابہ کی قبریں دس سدار صحابہ ایکلاہ چوبیس سدار حقیقتم نہ آئے بل یوں بل لوگو شاہد انہوں آئے اللہ کے دین کی مدد کو جو مولود نہیں ہوں ان کا سماری حقیقت رفع ہے آپ کو چھو سارے صاحبہ دنیا کے اندر پھیل رہے اور آج کالی دنیا میں کبیل ہے یہ سب سے پہلے ہے حضرت سیدنا عثمان بنیر عزی قرق حضر کے زمانے میں بائیس لاکھ ا mostra پڑیٹ پر حکومت دی اور حضرت جو عثمان بنیر عزی قرق حضر بنیر عزی قرق حضر بنیر عزی قرق حضر بنیر اور معاوی حضر بنیر عظی قرق حضر بنیر حضر بنیر یہ کس کی مینات دعم نویر نتیجہ ہے صحابہ جرام کے اللہ فرماتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہوایی اردہ ہم اللہ کے سیر کے بدلگاہ ہیں فاہر طائفتوں میں بری اسرائیل تو بری اسرائیل میں سے ایک جماعت تو عیسیٰ علیہ السلام پر ہی مان لیا ہے وہ کا فرط طائفہ اور ایک جماعت نے پوپر چیا عیسیٰ علیہ السلام کو جو زندہ اردہ پان کو اٹھا لیا گیا تو انہیں تین جماعتیں ہوئی سرکے بن گئی تھی گیٹنے جانا کہ خدا کے کون ہے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ دھنا نے جب تک خدا تو جب تک دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام رہے اور جب چاہ اوپر چاہ رہے یہ جماعت تو کہتے ہیں یا خوبیہ یا خوبیہ یہ لوگوں کا حفیلت جائے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خود خدا سے جب تک چاہاں زمین پر رہے اور جب چاہاں تو آٹھاں میں دوسرے قسمتے نے کہا یہ خدا نہیں تھے خدا کے بیٹے تھے اللہ نے اپنے بیٹے کو مانا اللہ جب تک جہاں دنیا میں رکھا اور جب جہاں آسمانوں پر اٹھا لیا یہ دو رکھا تھے تیسا سبتہ جو ہوگا اس نے جا کہا تیسا علیہ السلام نم خدا تھے نم خدا کے بیٹے تھے بلکہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اُس کے رسول تھے یہی ہے جیمان والوں کا اقیدہ پھر اُن میں جب اقیدے کا اطلاق ہے تو آفت کے رلائیوں رہی ایمان والے ایمان والوں پر غالب ہوئے اور اخیر میں حضور باق سبتہ رہاں دوانا آیا تو وہ ایمان والے سے عیسائی حضور باق علیہ السلام کے دین ورڑا قبول کر لیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اُن عیسائیوں کو غلبہ عدا فرمایا اُن عیسائیوں پر جو عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی کہتے تھے خدا کا بیٹا بھی کہتے تو غیسہ غلبہ دیا اللہ تعالیٰ فرما ورڑا سبتنا کے ضبور ہی بھی فادر جگر ہم نے ضبور میں لکھ دیا تھا قویل کے بعد کس زمین کے وارث کے لئے سے نیت بندے ہوگے اور کس بھی جبالی پسید بیدل اپدس کے بلکشام کے وارث اور کس میں پسید کیا بیدل اپدس کو بلکشام تو حضرت باروز آدت نے اللہ نے اُن کو عباد سالحیم فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا تو ایمان والے ایک جماعت پر ایسرائل کی اور کفر کیا ایک جماعت میں فَاِيَنَا لَذِنَا آخَوْتُ اُنہِ تَعِيد کی مدد کی اُن لوگوں کی جو ایمان لائے تھے اُن کے دشمنوں کے مقابلے میں فَاسْفَوْدَا لِلِیر تو وہ ایمان والے اُن کے دشمنوں پر فعالی ہو گئے اللہ کا وعدہ آج بھی ہے اگر واقعی مسلمان مسلمان بن جائے تو آج بھی کامیاری اور غلبہ کامیاری اور بیمان